بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ احمد الاماری محمد بن سلمان کی لبرل پالیسیوں کے بھی اسلام مخالف سمجھتے تھے شیخ صاحب مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ کے قرآن کالج کے سربراہ بھی تھے الگست نامی انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق مسجد نبوی کے امام کو سعودی حکام کے حراست میں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا نظام قدرت تو دیکھئے کہ ایک طرف پوری دنیا میں کڑاکے کی سردی پڑھ رہی ہے تو دوسری طرف آسٹریلیا میں جھلسا دینے والی گرمی نے زندگی اجیرن کر دی ہے امریکہ کے ایک پارک میں سردی کی بدولت اٹھارہ مگر مچ جم گئے ہیں جبکہ آسٹریلیا میں قیامت خیز گرمی کی وجہ سے درجنوں گھوڑے مر گئے ہیں سینکڑوں بیچاری چمگادنے درختوں سے جل بھن کر گر گئیں شاعر نے کیا خوب کہا ہے سردی میں دن سرد ملا ہر موسم بے درد ملا کینیا میں اب کرنسی سکوں اور نوٹوں پر حکمرانوں کی نہیں بلکہ شیر ہاتھی زرافے اور گینڈے جیسے جانوروں کی تصاویر چھپیں گی اس تبدیلی کے لیے انہوں نے باقاعدہ اپنے آئین میں ترمیم کی ہے کینیا کے عوام اب خوش ہیں عوام کرنسی نوٹوں پر حکمرانوں کی تصاویر کو حکمرانوں کی طرف سے ذاتی تشہیر کا ذریعہ سمجھتے تھے حالات کی ستم ذریفی تو دیکھیئے جہاں حکمرانوں کے مقابلے میں عوام نے جانوروں پر اتفاق کر لیا ہے شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جاپانی حسینہ کوئی موڈل ہے کوئی اداکارہ ہے یا کوئی فنکارہ ہے نہیں نہیں جناب یہ رائنو نامی جاپانی لڑکی ٹرک ڈرائیور ہے رائنو کے حسن اور حمد کی بدولت سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگ ان کے فالور بن چکے ہیں اٹھائیس سالہ رائنو کو ٹرک چلاتے ہوئے سات برس بیٹھ گئے مگر آپ حیران ہوں گے کہ اب تک ان کو اپنی جسامت کی مطابق یونی فارم نہیں مل سکا کیونکہ جیکٹ پینٹ اور دستانے وغیرہ سب مردوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں شاعر نے کیا خوب کہا برسوں سوار تے رہے کردار ہم مگر برسوں سوار تے رہے کردار ہم مگر کچھ لوگ بازی لے گئے سورت سوار کے جنوبی کوریا کے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس میسٹر یونگ سونگ چائی کو اختیارات کے ناجائز استعمال اور ساتھی ججوں کے خلاف امتیازی سلوک برتنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا یہ کوئی ماضی بعید کا تذکرہ نہیں بلکہ جسٹس یونگ سونگ چائی دوہزار گیارہ سے دوہزار سترہ یعنی اب سے کوئی ایک سال قبل تک جنوبی کوریا کے چیف جسٹس تھے پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ وہ خوش فہمی کا شکار نہ ہوں دو اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو ترکی میں واقع سعودی کونسل خانے میں قتل ہونے والے امریکی صحافی جبال خشوگی کے قتل کی تحقیقات اب اقوام میں متحدہ کرے گی اقوام متحدہ نے عالمی ماہرین کی تین رکنی ٹین تشکیل دے دی ہے واضح رہے کہ اس سے قبل امریکی سینٹ ایک قرارداد میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو جمال خشوگی کے قتل کا ذمہ دار ٹھیرا چکی ہے اس بہمانہ قتل نے سعودی عرب اور امریکہ کے برسوں پر محیط تعلقات پر کاری ضرب لگائی ہے حکومت پاکستان نے ایک دلچسپ سروے کر آیا جس میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا قومی مشروب کون سا ہے گنے کا رس اورنج جوس یا گاجر جوس یہ تین آپشن دیئے گئے تھے 81 فیصد لوگوں نے گنے کے رس کے حق میں وار دیا لہٰذا تیہ یہ پایا کہ پاکستان کا قومی مشروب گنے کا رس یا گنے کا جوس کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا قومی سالن کون سا ہے یہ آپ کو ہم ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے ایک اور یوٹن کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک یوٹن کے پار اترا تو میں نے دیکھا شاہر سے خصوصی معذرت تحریک انصاف کی حکومت نے دسمبر 2018 میں بسند منانے کا اعلان کیا تھا مگر اب یوٹن لے لیا اور اعلان کیا کہ بسند نہیں منایا جائے گا ویسے بھی وزیراعظم صاحب کہہ چکے ہیں کہ عظیم ریڈر بننے کے لیے یوٹن لینا ضروری ہے لیکن انہیں تعداد نہیں بتائی کہ عظمت کی بلندیوں پر پہنچنے کے لیے آخر کتنے یوٹن ضروری ہیں اکتیس اکتوبر 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین رسالت کی ملزمہ آسیا بی بی کو بری کر دیا تھا اس کیس کے خلاف نظر ثانی اپیل کی سماعت 39 جنوری 2019 کو ہوگی سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس جسٹس آصف سعید خوصہ کے سربرائی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا باقی دو ججز جسٹس قاضی فائز عصہ اور جسٹس مظہر عالم میں خیل بینچ کا حصہ ہوں گے عام طور پر نظر ثانی اپیل میں کیس کا فیصلہ تبدیل ہونے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں ملائشیا کی ایک عدالت نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو دو سال قید کی سزا سنائی ہے کیوں؟ ڈرائیور پر یہ الزام تھا کہ اس نے ستمبر 2018 میں ایک بلی کو واشنگ مشین میں ڈال کر ہلاک کر دیا تھا حیرت ہے بھائی ہمارے ہاتھ راؤ انوار نامی ایک بہادر بچہ چار سو چوالیس انسان قتل کر کے بھی دن دناتا پھر رہا ہے جناب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا قومی سالن کونسا ہے تو پاکستان کا قومی سالن آلو گوشت ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ